فقیفہ کی حال ہوئے گا ازا جماناہم جدو انہا نو اسی کٹھا کرانگے کنہ نو کٹھا کرانگے جنہا دے دماغ نے بیچ خللے کہ اسی بڑی پہنچیے ہستیاں ہاں ہیں اسی تانب یہاں دی اولاد ہاں ہیں ایساڑے پیران دے دماغ کیوں قراب ہو گئے جس دا ویک ہو ایسا دماغ قراب ہے کہ وہ آگدہ پتہ نہیں جنہتا ساڑے گھر دیئے گلے کیا آئلے بہت میں ایک ہی چاہاں آج انہا نو ساری انگلہ پتہ لگی یہ جنہت ساڑے گھر دیئے فقیفہ ازا جماناہم کی حال ہوئے گا جدو انہا نو کٹھا کرانگے کنہ نو کٹھا کرانگے جنہا دے دماغ دے ویچ فیڈا ہے کوئی کیا آسی بڑیاں سرکاراں ہاں ازا جماناہم لے یوں مل لارے با فیئے اس دن جندے ویچ کوئی شاک نہیں کی اس سرکاراں ساریاں ہوتے کٹھیاں ہوں انہاں نے دین دی بربادی دا سمان کیتا ہے اس ساریاں سرکاراں اتھے جامنہ نو انہاں دے سارے دماغ دیاں خباسنا دے کٹھ کے پلاں مارا توسی جنڈہ ہی لائی فیرو بڑے تمہیں آنا راہ دے نای ایسی مرید کر دے پائے آنے ایسی سارا کچھ کر دے پائے جنڈہ تا ساڑھے کولو نا وفید کلو نفسیں ماں کاسا بات ایسی آسو فیزم دے ویچ جن دے ویچ ہو جاندی ہے نا ایک ملامتی فرقہ ہوندار انہوں جدوں حقیقت ملوم ہو جاندی ہے اس پہ شریعتی پابندی اٹھا دیتی جاں ایسی ہیں کوئی خباستا ہے انہوں نے مواشرے دے ویچ پھیلا دیتی ہیں کہ چھڑ گا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تھا بڑی ہستی آمیں دین نو برباد کارلے میں تھا میں نو کسے نہیں پوچھنا میرا تھا جتا نورانی چیر آجاتی میرے صحر تصابہ ہوتی دماغ دے فطور آ گیا ہے ہنجی اے عملہ آنے پاس سے نہیں پی ہم دی اے بڑی لادلی قوم ہو گئی ہے انہیں کم نہیں کر دے پائے ساڑے زینے جے فطور نہ آوے دن رات کون فطور بھر رہے ہیں ساڑے دماغہ ہیں چھے کون سانو دانس ریاسی بڑی لادلی قوم آئے ہیں مسلمان در تر روڑے کوئی ساڑے زینے جے نکیڑا آجاوے کے حدید بڑی پہنچیوں یا تیاں ہون سانو کام کرن دی ضرورت نہیں سانو اللہ پاک دی اطاعت دی ضرورت نہیں اتی اللہ والرسول اللہ الرسول نے فرما بردار ہو جاؤ جو جو آخدہ دے کرو جو بے ایمان مالوی پڑھاوے ہوں میں نہ کرو ام بے یاد ویچ کارسازی نہیں ام بے یا مشکل کشان نہیں ام بے یا کارساز نہیں ام بے یا علا نہیں ام بے یا مبود نہیں ام بے یا اچ مبودانی صفات نہیں نہیں اے منو کین دے کڑھوے کوئی جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آج اوہی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتی داخل کردیا جیڑی جسارت کیتی حسانیہ نے حضرت عصا علیہ السلام نہ اسی او جسارت ہر کبرا لینا کارتا انہیں دین تو بے گانے ہو گئے اے انہیں آپ دے ہی اقاعت قیمران آئے ہیں انہیں نواز موجہ کرو کبران پوجھو بوت پوجھو نبیان پوجھو ولیان پوجھو چالن پوجھو تاریان پوجھو موجہ کرو ساتھ پکا کاؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت آل امران دی چووی آیت دا سی مطالعہ کر چکے ہیں میں گزارشیں کیتی آئی کہ عدی صورت مبارکہ جڑی ہے وہ نصارہ دے بارے عیسائیان دے بارے عیسائیان دے جڑے تحید دے جڑے تحید دے بارے انہوں نے خدشات نے شبہات نے وہ دور کیتے گئے رسالت دے بارے جڑے خدشات نے وہ دور کیتے گئے تے عدی صورت مبارکہ دے ویچے جہاد فی سبیل اللہ تے انفاق فی سبیل اللہ آخری عیت مبارکہ جڑی ایسی پڑی ہے اللہ پاہ نے ایک کیسا سبق کے نال نال چلدا پیا جس طرح اللہ دے نبی نے فرمایا جس طرح پشلیاں قومہ چلیاں تو سیمیوں نہ دے قدم با قدم چل سو یقین کرو ملوم ہندہ کہ آئی یار نا ہے ساڑھی کان وہ کیوں نہیں کتاب دے نیڑے آخری آیات دے ویچے اللہ پاہ نے دس سیابی جدو انہوں کتاب دے ویچے پاسے بلایا جاندہ کتاب آئے پاسے کیوں نہیں ہم دے ایک عقیدہ باطل چیڑا مولویاں نے انہوں نے سکھا دیتا وہ اس نے پچھلا گیا کہ کیا باطل عقیدہ کہ اسی اللہ پاہ دے بڑے لادلے آئیں پیارے آئیں اللہ پاہ نے سنو چنیا ہویا ہے اس لئی او اس پاسے نہیں ہوں کتاب آئے پاسے آمن دا نانے لین دے آن اللہ پاہ دی عطاعت والا ہونا پسند ہی نہیں کر دے گل ہی نہیں سننے گا اے ہون اگے بیکھو بھائی اے جنہ دے باطل اے عقیدہ ہے انہوں نے حال کی کرن لگا ہے اللہ آج یقین کرو ہو بہو سڑھا ہر بندے دا عقیدہ آئے بڑے دھر سڑھا سی تو چنے ہوئے لوگ ہیں سڑھا تھا روڑ ہی کوئی صحیح بات ہے کہ اگر اسی اللہ پاہ دی عطاعتیں ہاں ہیں تو پھر کسے کم جو گیا ہیں جی اگر اسی اللہ باگ دی عطاعت دورا یعودیاں حیسائیاں پتہ نہیں کی کیا فکیفہ کی حال ہوئے گا فکیفہ کی حال ہوئے گا اذا جماناہم جدو انہوں اسی کٹھا کرنگے کنہوں کٹھا کرنگے جنہ دے دماغ دے بیٹ خللے کہ اسی بڑی پہنچی ہستیاں ہاں ہیں اسی طرح نہ پیاں دی اولاد آئیں اسی ساڑے پیرہ دے دماغ کیوں خراب ہو گئے جس دا ویکھو ایسا دماغ خراب ہے کہ وہ آگدہ پتہ نہیں جنہتا ساڑے گھر دیئے گھر لے فکیفہ کیا اے لے بہتر ایک ہی تہا آج انہوں ساری انگلہ پتہ لگیں ہیں کہ جنہت ساڑے گھر دیئے فکیفہ اذا جمانا کی حال ہوئے گا جدو انہوں کٹھا کرانگے کنہوں کٹھا کرانگے جنہ دے دماغ دے ویچ کیڑا ہے کوئی کہ اے ایسی بڑیاں سرکارہ ہاں ہیں جنہ نے دین دی بربادی دا سمان کیتا ہے اے اگے سنو رونگٹے کھڑی ہو جانے ہیں فا وفید کلو نفسین ماں کاسا بات ہے ہر بندے نوں اندے قسمہ دا پوری پوری جدا دیتی جائے گی تول دیتا جائے گا پہ جا تو انہیں پانی میں چھون رول دا جا انہیں سارے دماغ دیاں خباسنا ہزی کٹ کے پرہ مارا نہ کرو بھئیہ تات ہاں جی تسی جنڈے ہی لئی فیرو ہاں جنڈے اچھا بڑے تمنان نہ راہ دینے ہاں جی ایسی مرید کر دے پیانتے ایسی سارا کچھ کر دے پیانتے اگر جنڈہ تا ساڑھے کلو نا وفید کلو نفسین ماں کاسا بات ہاں جی اے اخیجی یا سوفیزم دے ویچ جن دے ویچے ہو جان دیئے نا ایک ملامتی فرقہ ہوندہ تا ایک پلانہ فرقہ ہوندہ انہوں جدوں حقیقت ملوم ہو جان دیئے اس تو شریعت پبندی اٹھا دیتی جان ایسی ہیں کوئی خباس سائنہ نے معاشرے دے ویچ پھیلا دیتی ہاں کے چھڑ گال دے وفید پورا دے آنگے تول دے آنگے کلو نفسین ہارنو لہ بھئی آ یعودیہ آ عیسائیہ آ تو بڑا پیار آئے نا آ مسلمانہ تیرے تو آگے نیڑے نہیں جانا آج تینوں جہے تو موئی تو اگلیاں نے سریاں پاگے نا تے سارا پرو دیتا ہنجی تے پھیر جا کے دے آگے دے اتے رکھے ہو دو تینوں پتا لگ سینگا بیٹکی کی بات وفید کلو نفسین ماں کاسا بات اندے کس بانا اندے کرتو تا دا اندوں ملے گا جزا وہم لا یو ظلامون ہوندے تو ذرا برابر ظلم نہیں کیتا جانا لیکن کوئی نا سمجھے کہ میں تا بڑی ہستی آم ہے دین نو برباد کرنا میں نو کسے نہیں پوچھنا میرا دجیہ تو نورانی چیرہ جاتی میرے سیرتے زوا ہوتی اللہ پاہ نے میں نوکڑا پوچھنا وہم لا یو ظلامون اچھا جی سن دے جاؤں کل اے نبی کہہ دیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا دا حکم میں بھی اے دعا منگو اے دعا ذرا سنو اللہم اے باری تعالی اے ساڑے مالک اے اللہ مالک الملک بادشاہ واندے مالک یہ تھے ملک تو کی برادے نبیاں دے مالک مالک الملک اے تو ملک تو مراد ہے نبوت ہے نبوت تو جڑیاں نبوت ہیں برکتہان ہن تک لٹ دے رہے یہودوں نے سارا خطا مومن لگی ہن نبوت کی در آن لگی ہے بنی اسماعیل والا آن لگی ہے کیوں آن لگی ہے ان دے لئے دعا سکھائی جا رہی ہے کہ انہ نے دماغ دے فطور آ گیا ہے ہنجی اے عملانے پس سے نہیں پیم دی اے بڑی لڑلی قوم ہو گئی ہے انہیں کام نہیں کر دے پہے تو اسی دعا منگو مسلمانوں کی دعا منگو اللہمہ مالک الملک نبیاں دے مالک باد شام اصل باد شاہ نبیوں دے ملک باد شام آ دے مالک نبیاں دے مالک تو تل ملکا تُو ملک دےنا باد شاہی دےنا نبوت دےنا منتشاہ جنہو تُو چاننا ہے جنہو تُو چاننا ہے انہو نبوت دےنا ہے اور کیے تے جندے دچہ میں کھول لیندہ ہیں تو کس تچایا کھول لینے بنو اس حاق تو کھول لینے مالکہ تے ہون اید لیندیو بنی اسماعیل والے تے میر بننی رکھیں دجا مانا کیے سانو فرما بردار رکھیں ساڑے زینے چے فطور نہ آوے اے دن رات کون فطور بھارے ہیں ساڑے دماغہ ہیں چے کون سانو داس ریا سی بڑی لڑلی کوم آئے ہیں مسلمان دہ تا روڑے کوئی او پانچ سات حدیثہ وی موضوع روایتہ کٹ کے بخوادے تن مسلمان دہ روڑے کوئی وطانزی اول ملکہ ممان تشاو تو کھول لینے ملک نبوت برکنا جنن چاو میں ماننا دیا ہے اے ان کی کیے نا دی ذمہ داری لگن لگی ہے کہ اے لا الہ الا دا پرچار کرے ہیں جیسے کہا انہوں بیچاری انہوں لا الہ الا دا پتہ ہی نہ ہوئے ہیں جی وہ کی پرچار کرے ہیں بے یادے کل خیر اللہ پاک بلانیاں ہے نہیں تیرے آتے چے خبر پیڑے آگئی تیرے آتے چے انہ کا علاق کلے شہن قدیر ہے اللہ پاک تو ہر چیز تے قدرت رکھتا ناڑا ہے تیریاں قدرتا اے نے تولے جل لیلہ ہی نہار تو رات نوں دن ای داخل کرنا ہے اے دعائی چل دی پھئی ہے تولے جل نہارا فی لیل تو دن نوں رات ای داخل کرنا ہے واتو خریجو الحیہ من المیت تو مردہ دے وچوں زندہ مردہ کی کافر دے وچوں کیے مومن پیدا کر دینا ہے زندہ کون مومن تو مردہ کون کافر تو کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نوں کافر معاف دے کر پیدا کر رہا تھا ہنجی دیکھئیے فرمایا جارے واتو خریجو المیت من الحیہ ہنجی تو مردہ نوں آہ زندہ وچوں کر دا ہنجی زندہ کون حضرت نو علیہ السلام مردہ کڑا نکڑیا بیٹا کوئی بندہ نہیں تو رکھ دا ہے اے تیرے ہاتھ اچھے سارا کوشی واتر جو کو من تشاہو بغیر حساب تو جن نو دے مردے ہمیں تو بہت دے نائت صرف رزق نہیں ہے روٹی اچھے نبوہ تالا رزق آمن لگا ہے اے مالکہ ہن سانو تو ایسی آنایت کرونا لگا ہے کہ بے حساب رامت تیری ہن اندی برکتان دوں محروم نا رکھیں ساڑے دے زین جین اکیڑا آ جاوے کہ از دی دا بڑی پونچیوں یا تیاں ہن سانو کام کرن دی ضرورت نہیں سانو اللہ پاک دی عطا دی ضرورت نہیں لا یتا اے انہ کوئی سمجھا کے ہون بیکھو کس طرح اگے سٹریکٹ ہو کم آمان لگا کی کرو ڈاٹ جاؤ ڈاٹ جاؤ تکی کاہر نو کاہر رکھے آجے تے مومن نو مومن رکھے آجے تو اڈے دوستان نمی نا ہومن اتھے لا یتا خز المومنون الکافرین اولی یا من دو نل مومنین مومن جڑے نے کاہران نو یار نا منا منا جہود و نصارہ تو دور ہو جاؤ کوئی دوستیاں نہیں جنا چکے رہے اللہ دے دشمر تو اڈے دشمر جڑا اللہ دا باغی اس دن آر مومن دی کوئی دوستانہ نہیں فرمایا جارہا ہے وہ میں یفعال ذالے کا جڑا ایسا کرے گا کی کرے گا کافران ہوم بیلی بنائے گا فلائسہ من اللہ اللہ کوڑا ان دے واسے کوش بھی کوئی من اللہ ہے فی شائن اللہ مگر انتتکو منہم تکا ہاں انہاں تو بچن واسے زبانی کلامی انہاں جمع خرج رکھو تھا کوئی چکر ہے انہاں کو بچن واسے انہاں دے ظلم و زیادتی تو بچن واسے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ لوگوں اللہ پاک تو انہوں اپڑے آب توٹ رہا دا جے خبردار کر دا جے وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرِ تُسْهِ عُنَا جے اس دی بارگاہ دے ویچے اینڈ تو اڈا ہوتھے عُنَا جے اللہ دیا باتاں غور نال سنو دے انہاں دے عمل کرو کُل انتخفو ما بھی صدور کم اے نبی انہاں داستے کہ اگر اے اندر بھی سینیاں ویچ بھی چھپا کے رکھنگے نا اللہ پاک نوست دا پتا ہے اگر اے سینیاں چھپا کے رکھنگے او تو بدوو یا انہاں داست بھائی اے ظاہر کرنگے یا لامہ اللہ اللہ پاک جاندہ کی چھپا کے رکھنگے دا کی چھپا کے رکھنگے دا کی چھزاہر کرنگے آہ انہاں دے دل ویچی یہود و نسارہ دے نال ہنجی ہم دردیاں جاگڈیاں ہوان ہنجی املہ چھپا کے رکھنگے اندہ بھی پتا ہے تے جیڑے ظاہر کرنگے جی رننے اندہ بھی پتا ہے اللہ پاک نو سارے اسمانہ تے زمین دی باتاندہ پتا ہے ہر چاہدہ پتا ہے واللہ علا کل شہن قدیر تے علم دے نار اس دی قدرت بھی ہے ہر چیز تے تصرفات بھی ہوتے نہیں نہ تے کسی دا علم اس ہاتھ تے کہ انہوں ہر چیز دا پتا ہوئے تے نا اس دی حد تے قدرت ہے یومت آجے دو کل لو نفس ہیں اے انہاں دھیان رکھے آجے جس دن پائے گا ہر نفس ہر نفس ویکھ لائے گا سامنے ہوئے گا کی ماں عاملت من خیر محضرہ جیڑا اپنے عملہ نو جیڑے چنگے عمل ہوسے نو انہوں ہی حاضر پائے گا ویکھ لائے گا او میرے عمل آئے کھلتے سجے وکھے گا عمل کبے وکھے گا عمل سامنے وکھے گا عمل ہر پاس اعملی نظر ہونے نے وہ ماں عاملت من سو تے جیڑا کچھ برائی ہے وہ بھی ویکھ لائے گا کھانا آڑے پی آئے تا برائی آئی کھلتی ہے آئے میری نیکی بھی آئی کھلتی ہے تودو وہ چاہے گا کی لَوْ أَنَّا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ عَمَدَمْ بَعِيدًا کاشے انہ میرے عملات درمیان ہیں جنہیں گندے عمال کیتے ہیں وہ کی چاہے گا انہ میرے عملاتیں میرے درمیان بڑا دور دا فاصلہ ہوئے یہ منہوں نظر نہ آمان یہ سارا کچھ بھائی صاحب ہے یہ ہونا نہ آئے یہ میرے نہ ہونا نہ آئے جناب نہ آئے ہونا نہ آئے ہر بندے نہ آئے ہونا نہ آئے کلو نفس نہ آئے ہونا نہ آئے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللَّهُ تو انہوں اپنے آپ تو خبردار کردہ پہا ہے دراندہ پہا جے وَاللَّهُ رَوْفُمْ بِلِعْبَاد اللَّهُ پاک اپنے بندے آئے دے بڑا مہربان جے کمیں میرے بان ہیں انہیں تو انہوں اڈوانس داست دیتا ہے سارا کچھ خبردار کردیتا ہے سارا ہنجی بھی انجھ انجھ ہمانا لی جے دوار دینا تیاری واٹ لاؤ اے میرے بانی پھوڑی ہے اللہ بنا آگے تناکھے بس آپ دے دماغ دینا سوچ کے تے چلو وَاللَّهُ رَوْفُمْ بِلِعْبَاد اے نبی کل انہیں داس کل داس دے ان کون تم تو حبون اللہ اگر تسی اللہ دے نار محبت کر دے جے کنہ انداس ہے مسلمانہ نوی داسے ساری دنیا نو داسے یہودوی دا آخدے نزی اللہ نا محبت بڑی کر دیا نساراوی آخدے نزی اللہ پاہ نا بڑی محبت کر دیا مشرقی نے مکہوی آخدے نے ساڑیاں بڑیاں محبتانے اصل محبت ساڑی ہے انہیں نوی داس دے تو اڑی محبت ہے پورا اترندہ مہیار نوی داسے پورا اترندہ مہیار کیے فتح بے اونی میری اتباہ کرو میرے پچھے لگو کی پچھے لگنا ہے کی پچھے لگنا ہے ہونتا کی پڑیا کہ ام بے یادے ویچ کارسازی نہیں ام بے یا مشکل کشان نہیں ام بے یا کارساز نہیں ام بے یا الہ نہیں ام بے یا محبود نہیں ام بے یا اچ محبودانی صفات نہیں اے منو کندے کو لکھوایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج اوہی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی داخل کر دیا گیڑی جسارت کیتی یہودی عیسانیہ نے حضرت عصیل صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسارت ہر قبر آلے نہ کہتا ہے انہیں دین تو بیگانے ہو گئے پھر اللہ تو اڈینا محبت کرے گا یہ تو تسی ون سائیڈڈ چلے کھڑتے نسانوں بڑھی ہاں محبت آنے بڑھی ہاں محبت آنے اللہ محبت کرے گا اب تسی اتباہ رسول کرو یحبیکم اللہ ویالوحر لکم توڑے گناہ زنوبکم ڈھاک دے گا درگزر کرے گا واللہ غفور الرحیم اللہ پاکتے ہی میربان بکچہ نڑا درگزر کرنہ بہت میربان کل اے نبی اے نداز دے اتی اللہ وررسول اللہ وررسول دے فرما بردار ہو جاؤ جی میں آخدہ جا کرو تو جی میں بے ہی مار مولوی پڑھاوے اہمیں نہ کرو جی مولوی تو انہوں جان سے دے ہوئے نا بے کبرانج فلا آ جاسی تے فلا آ جاسی تو انہوں سمجھو اے کودے اتی اللہ وررسول فرما بردار ہو جاؤ اے عملانا مدانے فا ان تولو اگر مو پھیر دے نے اے گال نہیں من دے ایک ہی گال نہیں من دے اے جری کتی ہے میں پہلے اے انہیں نیابدہی اقایت قیم رانہ ہیں جننو اہم موجہ کرو کبران پوجھو بوت پوجھو نبیانو پوجھو ولیانو پوجھو چاننو پوجھو تاریانو پوجھو موجہ کرو ساتھ پکاکاؤ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ پاک کافرانو پسند نہیں کردہ کافر کون عیسائی یہودی جیڑے امبیاد نار الویدہ سلوک کردے مسلمان بھی انہیں دیں نقشے قدم تے چلنگے تو انہیں جائیں اللہ پاک محبتہ نہیں کردہ اچھا جی اِنَّ اللَّهَ حَسْتَفَا ہون بات چلن لگی ہے صدی آمن لگی ہے آہستہ آہستہ حضرت عصہ علیہ السلام ہون جی اِنَّ اللَّهَ حَسْتَفَا آدَمًا اللہ نے چونیا آدم علیہ السلام وَنُوحَ نُوحَ علیہ السلام وَعَالَ عِبْرَاہِمَ عِبْرَاہِم علیہ السلام وَعَالَ عِمْرَانَ تے عِبْرَاہِم علیہ السلام دی نسل ویچوں آلِ عِمْرَان نُوحَ چونیا آلِ عِمْرَان حضرت عصہ علیہ السلام دے عِمْرَان نَنے دا نام آلَ عَلَلْ عَالَمِين سَارِ جَانَ دے چون لیا انہِننو کی چُڑیا ذُرِّيَتْ اَمْبَادُ حَامِمْ بَعْد ایک ہاں نے ایک دجے دی اولاد ہاں نے باز باز دی اولاد ہاں نے اللہ سنن ناڑا ہے جانن ناڑا ہے ہنجی فرمایا جا رہا ہے اِذْ کَالَ تِمْرَا تُو عِمْرَانَ جَدُو عِمْرَان دِی بیوی نے آکھیا رَبِّ اِنِّي نَزَرْتُو لَاقَ مَا فِي بَتْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي عِمْرَانِ بیوی نے آکھیا اے اللہ پاک میں نظر مان لئیے کہ میرے پیٹے جڑا بچہ ہے انہوں میں آزاد کرانگی وہ میرے کو قبول کر لیا ہے آپ دے دین دی خدمت واسطے ہنجی فرمایا جا رہا ہے اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اے اللہ پاک تُو ہی سمیئے تُو ہی جانن ناڑا ہے تیرے علاوہ اور کوئی دعاوہ سنن ناڑا کوئی نہیں اے حضرت تیسہ علیہ السلام دی والدہ دی باتوں میں لگی ہے کہ والدہ دی نظر من نہیں گئی اچھا یہ دس سو الہ دی والدہ ہون دیئے الادی نسل چل دیئے الاد نسل چل دیئے اوہ الاد کل ہو واللہ ہو آہاد دے لام یا لید ولم یو لد دے نہ انہیں کسے نو جنیا نہ ہو جنیا گیا اے پورا نسل دا سنسلہ ہے حضرت تیسہ علیہ السلام دا اوہ کمیں اللہ ہو گئے اوہ کمیں معبود ہو گئے اوہ کمیں عبادت کیتی جا سکتی ہے اللہ پاک فرماندہ میں تُوہنو پورا شجرہ نصب گھنانا فَلَمَّا وَدَعَتْحَا جَدُو بچہ جنیا چننے حضرت نانین حضرت عیسیٰ علیہ السلام قَالَتْ رَبَّئِ اِنِّي وَدَعَتْحَا اُنسَا تِجَمْمِ بچھی آکھیا کیا بچہ ہویا تا میں اوہنو یہود دے ہاں کیا بھئی اوہ مُنڈے کر دے ہاں کلیسہ دی خدمت بچیاں نہیں کر دیا ہاں اچھا جی وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا وَادَاتْ اللہ نو بڑا پتا ہے کہ انہیں کی جنیا وہ دہ دستی پہ یہ نا اللہ نو اللہ نو بڑا پتا ہے وَلَيْسَا ذَكَرُ وَقَلْ أُنسَا واقعی جیڑا ہے مُذَكَّرُ وَمُونَسَ دی طرح نہیں ہے لیکن حضرت مریم علیہ السلام میں جنی بچی جنی اے ہوری شہناڑی آئی اے اللہ نو پتا ہا قَالَئِ اُنسَا وَإِنِّي سَمْمَيْتُحَا مَرْيَم اے اللہ پاک میں ان دا نام مریم راکھ دیتا ہے وَإِنِّي عُعِزُوْحَا بِكَا میں اسنو تیری پناہ دے ویچ دینی آن وَزُرْرِ يَتَا اے تَوْرِ اِلَا دِی مَا دی بات ہوں میں لگی ہنجی وَزُرْرِ يَتَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم اے اللہ پاک ان دی جیڑی اُلاد شیطان توں تیری پناہ اچ دینی آن شیطان رجیم توں فَتَقَبَّلَ هَا رَبُّوَا اللہ نے قبول کر لئے اللہ نے پیڑے او جڑا سلسلہ چلدہ پہ آن اُس تو ہٹ کے عورت دی نظر قبول کر لئے بچی دی نظر قبول کر لئے کہ اوہ وکھر یہی شانہ آ رہی آئی فَتَقَبَّلَا رَبُّوَا دوجہ کا ہم بے قبول ہے نا حسن چنگی طرح قبول کیتی بیلکل بھئے انو خدمت لئی حاضر کرو دوجہ کا ہم کی کیتا اللہ نے وَعَمْبَتَهَا نَبَاتَنْ حَسَانَا ان دی پرش بڑی چنگی طرح نا کیتی ہنجی دوجہ کا ہمیں کیتا تیجہ کا ہم کیتا وَقَفَّلَا آزَقَرِيَا ذِكْرِيَا علیہ السلام دی کفالت ہے چونو دے دیتا اے تیجہ کا ہم کیتا کُلَّمَا دَحَلَا اسی انیا شاننا دیتیا حضرت مریم علیہ السلام کُلَّمَا دَحَلَا عَلَيْهَا زَكَرِيَا مِحْرَابَا جَدُو ذِكْرِيَا علیہ السلام ان دے کو امدے اس دے حجرے دے ویچ چمدے وَجَدَا اندہا رِزْقَا اُتھے کی رِزْق پاندے پھل پاندے کَالَا یا مریم اَنَّا لَا کے آزَا ایک دن پُچھن لگے بھئی اے کتھو آیا پھال ہے اے کتھو آئے نے قَالَتْ هُوَا مِنْ اِنْ دِلْ لَا حضرت مریم علیہ السلام فرمان لگیاں کہ اللہ دی طرف ہوں آیا اِنَّا اللَّهَ يَرْزُكُو مَنْ يَشَعُو بِغِیرِ حِسَاب واقعی اللہ جدو دن دا ہے تے بغیرِ حِسَاب دن دا ہے اصل مقصود کی ہے ان جدو شجرہ نصب گنایا جا رہا ہے انہوں پچی کیتا جا رہا ہے شرم سار کیتا جا رہا ہے اوکی اڈا لما الہ دا شجرہ نصب ہوندہ ہے اللہ دا شجرہ نصب ہوندہ ہے حالانکہ تُسی بھی اقرار کر دیو کہ لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد تو انہوں اسی پورا شجرہ گناہ دینے آئے اے تے کتے لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد پاس رہ گیا ہے لیکن بندہ جدو ڈھیٹ ہو جاوے نا انہوں اینے زہری بحری جیڑے دلائل نے انہوں دی سے تے کوئی اثر نہیں کر دے نظر ہے نئی ہم دے تے اللہ پاکسان نوں اصل مسئلہ سمجھن دی جیڑی ساڑے موڑے ہاں تے ذمہ داری پائی گئی ہے نا اصل اس ذمہ داری نوں سمجھن دا چارہ کریے بھئی اے بہت بڑی ذمہ داری ہے نہیں تکیئے کہ جس طرح یہودوں نے سارا دا انجام ہویا ہٹ کے سارا کوئی انجام نہیں ہونا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین